حضور علیہ السلام ماہِ سیام سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو اور ماہِ سیام کا استقبالی خطبہ دے کے ان کو ماہِ سیام کو کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے آج یہ ایک خطبہ جو حضور نے اشارت فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھوں ہے حضور نے اشارت فرمائے لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بڑا عظیم مہینہ ہے جو مبارک مہینہ ہے وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے جالاللہ سیامہ فریدہ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا وَقَيَامَ لَيْلَةٍ تَتَوْوَعَ اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا مَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَسْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ قَانَكَ مَنْ أَدَّ فَرِيدَةً فِي مَا سَوَاهُ اور جس نے کوئی اس مہینے میں بھلائی کی تو وہ ایسے ہے کہ جس طرح اس نے فریض ادا کیا اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا وَمَنْ أَدَّ فَرِيدَةً فِيهِ قَانَكَ مَنْ أَدَّ سَبْئِنَ فَرِيدَةً فِي مَا سَوَاهُ اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو ستر فرضوں کا ثباب لتا وہ ایسا ہے جس طرح اس نے ستر فرائز ادا کی وَهُوَ شَهْرُ السَّبْرِ وہ سبر کا مہینہ ہے وَسَّبْرُ سَوَابُهُ الْجَنَّةً اور سبر کا ثواب جنت ہے وَشَهْرُ الْمَوَاسَارِ ایک دوسرے سے پیار کرنے کا ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے لوگوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے وَشَهْرُنْ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُومِنِ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے مَنْ فَتَّرَ فِيهِ سَائِمَا جس نے اس مہینے کے اندر افطار کروایا کسی شخص کو روزہ دار کو قَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِزُنُوبِهِ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فروا دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا وَقَانَ لَهُ بِسْلُ عجْرِهِ اور روزہ رکھنے والے کو جتنا عجر ملا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی عجر دیا جائے مِنْ غَیْرِ آئِنْ يَنْ تَقِسَا مِنْ عَجْرِهِ شَيَعَ روزہ رکھنے والے کے عجر میں کسی کمی کے بغیر اس کے عجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی روزہ افطار کرانے والوں کو بھی پورا پورا عجر دے دیا جائے قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ارز کی اے اللہ کے پیارے حبیب لیسا کُلُ لَا نَاجِدُ مَا نُفَتِّرُ بَحِسْتَائِمْ ہم میں سے سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے غریب لوگ بھی ہیں بسکین لوگ بھی ہیں تو سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں تو حضور نے کیا اشار فرمائے سنی ہیں فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا سواب بتا کرتا ہے مَنْ فَتَّرَ سَائِمَنْ جو کسی کو افطار کروائے عَلَا مَزْقَتِ لَبَنِنْ دُودھ کے ایک گھونٹ سے عَوْ تَمْرَةٍ یا ایک خجور سے عَوْ شِرْبَتِ مِنْمَا یا پانی کے ایک گھونٹ سے لازمی نہیں ہے کہ بہت سموسے پکوڑے بہت کچھ پڑے ہوئے ہوں اور بڑی فرنیاں شرنیاں ہوں نہیں اگر صرف ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا ایک لسی کا گھونٹ پلا دیا ایک خجور کھلا دی تو حضور نے شاہد رمائے اللہ اس کو بھی پورا روزہ افطار کرنے کا سواب اتافہ اور آگے فرمایا وَعَشْبَا سَائِمَنْ اور جس نے سراب ہو کے کھلایا اس کو صحیح پوری فل افطاری کروائی تو اس کا جر کہہ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْزِ شَرْبَتًا لَا يَظْمَو حَتَّى يَدْخُلُ الْجَنَّةِ حضور فمائے اللہ اس کو حوزِ کوسر سے جام پلائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہونے تک پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اس کو دوبارہ پیاس بھی نہیں لگے گا جب جامِ کوسر مل گیا جس نے ایک گھونٹ میں پی لیا اس کو پھر پورا حشر کا دن پیاس نہیں لگے گا وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةً فمائے یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے وَعُوْسَتُهُ مَغْفِرَةً اور جس کا درمیان والا حصہ مغفرت ہے وَآخِرُهُ اِتْقٌ مِنَ النَّارِ اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے اور آگے اشارت فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ جس نے اپنے مزدور کو اپنے غلام کو اپنے ملازم کو اپنے ماتحت کو نرمی کی اس سے تھوڑا کام لیا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآَتَقَهُ مِنَ النَّارِ اللہ اس کے بنا بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی بھی اتابت تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِ شَهْنِ زَقَاط وَزَقَاطُ الْجَسَدِ السَّوْمِ ہر شیئے کی زکاة ہوتی ہے جسم کی زکاة روزہ ہے تو روزہ جسم کی زکاة ہے باطن کا تذکیہ ہے من کا چراغہ ہے نفس کی سرکوبی ہے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور دوزخ سے ڈھال ہے اللہ کی رحمتوں کا حق دار کرتا ہے اور اس کی کرم نوازیاں ہمیں نصید کرتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہِ سیام کو پورے خشوع و خضوع سے گزارتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے مروی حضور کا یہ فرمان بھی سنی ہے جو صحیح بخاری مسلم میں ہے من سام رمضان ایمانا و احتصابا غفر لہو ما تقدم من زمدہی جو محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے اس کے دامن پر گناہ کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہا یہ کرم نوازیاں ہیں موسیقی